جمعہ 20 اگست 1971 صبح 11 بجے کا وقت کراچی کے ماری پور بیس پر معمول کی گہما گہمی جاری تھی چاکو چوبن پائلٹس اور ائرمین اپنے اپنے فرائز کی انجاندہی میں مصروف تھے ٹی 33 جیٹ پرینرز ایک صف میں خوبصورتی سے پارک ہوئے تھے جبکہ سبز مخصوص وردیوں میں ملبوس پائلٹس اور ائرمین ان تیاروں کے پاس کھڑے نظر آ رہے تھے انہی میں ایک پائلٹ آفیسر راشد منحاز بھی تھے راشد منحاز کو آج اپنی تیسری سولو فلائٹ پر جانا تھا یعنی تیسری تنہا پرواز تھی پائلٹ آفیسر اپنے جہاز پر سوار ہوئے گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر جہاز کو کلیرنس کال ملی جہاز رنوے کی طرف جانے کے لیے ٹیکسی ٹریک پر چل پڑا رنوے پر داخل ہونے کے کچھ لمحے قبل ایک سینئر افسر مطیور رحمان اپنی اوپل گاڑی کے ساتھ ٹیکسنگ وے کی طرف آئے اور راشد کو رکنے کا اشارہ کیا راشد نے اپنے سینئر کے اشارے کی فوراں تعمل کی اور جہاز وہیں روک لیا مطیور رحمان اسی عمل کا منتظر تھا فوراں جہاز پر سوار ہو گیا یہ ایک سولو فلائٹ تھی اور مطیور رحمان اس جہاز پر سوار ہونے کا حق نہیں رکھتا تھا دست درازی کے بعد زبردستی تربیتی تیارے میں سوار ہو گیا جس کا فلائنگ کوڈ و برڈ ون ڈبل سکس تھا ہائی چیک کر لیا گیا گیارہ بچ کر انتیس منٹ پر کنٹرول ٹاور کو وائلس میسیج ملا یہ راشد کی آواز تھی جہاز گیارہ بچ کر انتیس منٹ پر پرواز کر گیا مطیور رحمان نے جہاز کا کنٹرول سمحال لیا تھا اس کا روخ بھارت کی طرف تھا لیکن راشد نے اس کے عزائم ناکام بنانے کا فیصلہ کیا اور جہاز کا روخ زمین کی طرف موڑ دیا بھارتی بارڈر سے بتیس میل دور شہ بندر تھٹا کے قریب جہاز تباہ کر دیا اگلی روز اقبارات نے اس واقعے کو سرخیوں میں جگہ دی صدر یہی خان کی جانب سے راشد منحاس کو نشان حیدر دینے کا اعلان سامنے آیا